اور جو اس شہر میں کمپین چلائی جا رہی ہے ممکن ہے جس دن اسلام آباد میں عمران خان کی کال ہو جس طرح بھٹو کے دوران میں یہاں لوگوں نے بعض لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی یہاں ایسی فضاء بنی ہوئی ہے اور یہ بنائی جا رہی ہے غیر ملکی طاقتیں وہی جو اپنے ٹوٹوں کو لے کے آئی ہے ایسی فضاء بنائی جا رہی ہے کہ اس ریلی میں لوگ اپنے آپ کو آگ لگائیں اور وہ فضاء کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں مطالبہ صرف ایک الیکشن کا ہے صرف ایک الیکشن اور میں آداروں سے مقتدر طاقتوں سے اسٹیبلشمنٹ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ بیچ میں پڑھیں گلی محلے میں لڑائی شروع ہو چکی ہے چوک چراہے میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف آمنے سامنے ہو گئے ہیں اس ملک یہ اٹومک پاور ہے اور اس ملک کی عظیم افواج ہے ممکن ہے ایسے حالات آ جائیں کہ مارچ اگر کال ہو جائے اور حالات عمران خان کے ہاتھ سے بھی نکل جائیں سو میں نے وقت سے پہلے بتا دیا ہے میں وقت سے پہلے بات چاہتا ہوں کہ بعض لوگ لانگ مارچ میں اپنے آپ کو آگ لگانا چاہتے ہیں اور وہ کسی سیاسی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں وہ عمران خان کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے یا حکومت جو امپورٹڈ حکومت کی دیکھیں بزار میں جائیں ساری عورتوں نے ایک ہی مہندی کی مور لگوائی ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور اتنی جلدی موتی بزار رات خالی ہو گیا اتنی سی مور ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور ہر لڑکی نے یہ سارے شہر کی فضاء ہے یہ ساری قوم کی فوج ہے میری گلی میں پندرہ بیس نوجوان افسر ہیں جی ہمارے بھائی ہیں یہ وہ کوئی بریٹش فوج نہیں ہیں اس میں عظیم لوگ ہیں اس میں لیکچرر کے بیٹے ہیں اس میں سکول ٹیچرز کے بیٹے ہیں اس میں دکانداروں کے بیٹے ہیں شیخوں کے بیٹے بھی فوج میں ہیں جو شیخ دکانوں پر بیٹھنے والے ہیں وہ بھی اس عظیم فوج کا حصہ اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہے ہیں ایک سازش ہو رہی ہے اور یہ تیس دن بڑے ہیں میں اس سازش کے اندر کنٹرول کر لیا جائے اور میں ہر روز خان صاحب سے میٹنگ میں کور کمیٹی کی ہو یا دوسری ہو ابھی بھی میں ساڑھے تین چار بجے جاؤں گا میں حالات کو تھنڈا رکھنا چاہتا ہوں میں حالات کو سمجھتا ہوں میرا جس حلقے سے تلق ہے میری سولمی وزارت ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ اس کی سولمی وزارت کہاں سے ہے تو کتاب پڑھلے لکھی ہوئی ہے کہ ڈیٹ وائز لال اویلی سے جو ہے ایک معامل میں تعداد تھا اس تک تاریخیں لکھی ہیں کہ سولہ وزیر میں کب سے کب بنا لیکن اس سے زیادہ اہم میرے لیے بات ہے کہ میری عظیم فوج کا وقار بلند رہے اس ملک میں ملک